السلام علیکم تمام فرس شیئر کلاس کے سٹوڈنٹ آپ کی خدمت میں ایکسرسائز 3.4 سے ایک نئی ٹائپ ٹائپ نمبر فور ٹائپ نمبر فور میں کیا ہوتا ہے کیا تھرنا ہوتا ہے کس طرح سے اسے پہچاننا ہوتا ہے یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں سب سے کہلے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام کوشنز کو سپوس کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا ایک مختصر سا جواب سننے جتنے بھی 3.4 کے اندر گوشنز ہیں اگر ہم انہیں سپوس نہ کریں تو کئی گوشنز تو بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں لیکن کئی گوشنز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں اچھا خاصہ مشکل محلہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس سینٹیٹک ڈویجن اپلائی ہو سکتا ہے جو کہ بہت سے گوشنز ہیں اسپیشلی یہ جیسے وائی کی پاور فور ہے اور وائی کی پاور ثری ہے تو اسی طرح سے ایک ایک پاور کم ہوتی جاری ہے تو اگر یہ گوشن ہم ویڈالز پوزیشن کریں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسے گوشنز کو ہم ویڈالز پوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس سینٹیٹک ڈویجن یہاں پہ ریمنڈر تھیرم اپلائی ہو جاتا ہے اور جب بھی یہ اپلائی ہوتا ہے تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم اس کے اندر یوز ہو جاتا ہے کبھی ہم ایکس کی جگہ یا وائی ہے تو وائی کی جگہ ون کبھی مائنس ون کبھی ٹو کبھی مائنس ٹو اور پاس اکر ہمیں بہت سارے نمبرز پوز کرنے پڑتے ہیں تو بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے گوشن ویڈالز پوز کافی زیادہ لینڈی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا بلکل علم نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ایکسس سائز کے اندر چند کوشن کے علاوہ تمام کوشن کو سپوز کرنے کا یہ سسٹم ہم لوگوں کو یا آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ تمام کوشن کو سپوز کرنا ہوتا ہے تو یہ کنی طور پر مسائل دونوں طرف ہے اگر ہم سپوز نہ کریں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فیکٹر کو ڈھونے میں یا ریمنڈر تھیورم میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے یا پھر سیکنڈ آپشن یہ ہے جس میں کوشن بہت آسانی ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہر کوشن کو اس کی ٹائپ وائز گیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کی اس پوزیشن کیسے ہوگی تو چلتے ہیں اس ٹائپ کے اوپر تو آپ کے ٹائپ نمبر فور کے اندر جو ہم کوشن آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کے فورٹین اور ففٹین تو پیورلی ٹائپ نمبر فور ہے لیکن آپ کو اسسٹم کوشن اسی ٹائپ کے اندر ایک سٹیج آتا ہے جہاں سے یہ کبر ہو جاتا ہے بنیادی طور پر جو سیمن ٹائپ سے اگر ہم ان ٹائپ کو سارے کوشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹائپ بہت زیادہ بن جاتی ہیں لہٰذا ہم نے فورٹین اور ففٹین کے ساتھ یہ کوئی ٹائپ نہیں ہے یہ اسی کوشن کے اندر یہ ہو جائے گا جب اس کوشن کو ہم ایکسپلین کریں گے تو اسی کے اندر یہ کبر ہو جائے گا اس ٹائپ کا جو پیچاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وائل یا کوئی بھی ویری بیل اس کی پاور فور سے لے کے تری ٹو ون اور وائل یہاں پہ اگر نہیں ہے تو اس کی پاور اس کی زیرو ہے یہ آپ کو ڈسنڈنگ آرڈر میں دیا ہے اور یہ ڈسنڈنگ آرڈر میں دیا ہوا ہے ہے بات ایک ہی ہے لیکن یہ تو بالکل جدہ ہے اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوشن آپ کا بہت زیادہ ریپیٹ ہونے کے چالسے دسکے ہوتے ہیں 2015 اور 2018 میں یہ کوشن آیا ہوا ہے اور آنے کے اس کے کافی چانسز ہیں بقاعدہ اس سے کوئی ٹائپ نہیں کہتا ہے لیکن اس ہی ٹائپ کے اندر یہ کبھر رکھتا ہے اب فوری طور پر آپ کو اسپلین کرتے ہیں اور کوشن نمبر 48 یہاں پہ لے لیتے ہیں اور آپ کو اسپلین کرتے ہیں تو کوشن نمبر 14 میں وائی کی پاور 4 ہے سب سے پہلے کوشن نمبر 14 ہے اگر 14 کو ہم یہاں کافی کر لیں تو وائی کی پاور 4 کیونکہ ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا ہوا ہے پلس 3 وائی کیو اسی طرح 4 وائی سکوائر 3 وائی پلس 1 is equal to 0 تو تمام سٹورنٹ دیکھنے والے یہ بات یاد رکھیں اور یہ بات آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایکویشن میں وائی بلس کی جو پاور دیتے ہیں اتنے ہی اس کے رونس یعنی کہ آسان عرفات میں اس کے آنسر آتے ہیں اور وائی کی پاور کیا ہے 4 تو اس کا مطلب ہے کہ وائی کے 4 آنسر آئیں گے کبھی کبھار تو یہ ایم سی کیوز میں بھی پوائنٹ آسکتا ہے کہ بھائی اگر اس طرح کی ایکویشن ہے تو اس کے کتنے آنسر آئیں گے یا کتنے اس کے رونس آئیں گے تو یاد رکھیں کہ ہماری ایکویشن کے اندر جو وائی بلس ہے اس کی پاور میکسیمم جتنی ہوگی اتنے اس کے رونس ہوں گے رونس میٹھومیٹیکل ورڈ ہے لیکن عام عرفات میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وائی کے 4 آنسر آئیں گے اگر یہاں 3 پاور ہے تو 3 آئیں گے 2 ہے تو کورٹیٹر کی ایکویشن کے لئے اس کے 2 آنسر آتے ہیں اچھا تو اب بات یہ ہے کہ اس ٹائپ کو ہم نے اسی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی وائی بل اگر دیا ہے اور اس کی پاور فور سے 3 2 1 جس طرح کرتے ہوئے چل رہی ہے تو وہ کوشن نمبر 14 اور 15 ہے یہاں اسے ہم ٹائپ نمبر 4 سے یاد رکھنا اب اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ اگر آپ کا اس کا جو طریقہ ہے اگر آپ کی زہر میں نہیں ہوگا تو آپ بالکل اس سے نہیں کر سکتے تو کتنا ہی ہوئے کہ اگر یہاں وائی کی پاور فور ہے تو آپ اس کی پاور کا حاف کرنے تو تمام ٹرمز کو ہم وائی سکوار سے ڈیوائی کرنے گا اور ڈیوائی کرنے کے بعد یہاں وائی سکوار پس 3 وائی کیونکہ ہر ٹرم میں وائی کی پاور 2 کم ہوتی جائے گی اور چاہے تو ڈیوائی کر کے دکھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ 4 ہو جائے گا اور یہاں پہ 3 اپون کیونکہ 3 وائی کو جب وائی سکوار سے ڈیوائی کریں گے تو ایک وائی اوپر ہے اور نیچے وائی سکوار ہے تو ایک عدد اس کی پاور آ جائے گی اور یہاں پہ 1 اپون وائی سکوار اسکوار سے ڈیوائی کریں گے اور یہاں مینشن کر دیتے تاکہ یاد رہے کہ سب کو ڈیوائی دیا ہے اگر نہ بھی کرنے تو وہ ٹینشن نہیں ہے اب آپ کو اس ٹائپ میں یہ یاد رکھنے پڑے گا کہ یہ والا نمبر اور اور یہ والی ٹرام دونے ایک ساتھ دکھی جائے گی اور ایک ساتھ دکھیں گے تو کس طرح سے دکھیں گے وائی سکوار پلس من اپون وائی سکوار کو ہم جو ہے اگر چاہے تو بریکٹ میں لکھ لیں زیادہ بہتر ہے اور اس طرح کی لائن نگانے کی ضرورت نہیں ہے ایکزیم کے اندر کی صرف آپ کو سمجھائیں جبکہ ان دونوں کو آپ نے ایک ساتھ لکھنا ہے زیادہ لگ جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ ان دونوں میں سے 3 کامل لینے تو آپ کا ایک سٹپ کم ہو جائے گا تو انڈرل کے اندر آپ کو یہ اس طرح کا کرنا پڑے گا ورنہ آپ کا پورا ٹائم پہ ختم ہونے کے چانسز نہیں ہیں اگر آپ ہر سٹپ کو سٹپ وائز شو کریں گے تو اگر کوئی کوشن آپ سے غلط ہو جاتا ہے تو شاید آپ اپنے 3 آورز کے اندر وہ کوشن نہ کر سکے اس لئے آپ میں یہ تھوڑی سی کیجئے ہونی چاہیے کہ آپ کو کام ڈائریکٹ کرنا آئے ٹھیک ہے کیونکہ کوشن بات بہت لینڈی ہوتے ہیں تو انہیں اپنی اکل سے تھوڑا شورٹ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرص نہیں ہے تو پلس پور ہمارے پاس ناس پہ آجے گا اور اب یہاں پہ ایشو ہوئے کہ ہم نے بہت سارے ٹائپز پڑھ اس میں کیا ہوا کہ ہم یہ سپوس کر لگتے تھے لیکن اب ہمیں ایک پرابلم آرہ ہے وہ یہ آرہ ہے کہ اگر y پلس ون اپن y کو اگر ہم x کہتے ہیں تو یہ x نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح کی اور اس طرح دونوں بھی شکلوں میں چینی ہے یہاں پہ y پلس ون اپن y تو ادھر بھی y پلس ون y ہونا چاہیے ہمارے پاس ایک ایک حضرت فارمولا ہے جو ہم یہاں پر use تو اب یہ فارمولا پرفارم کریں گے فرس کریں یہاں پہ اگر minus ہوتا تو اس صورت میں ہمیں کرنا گیا تھا کہ یہاں پہ minus کا بھی فارمولا ہوتا ہے جو یہاں minus ہو جاتا ہے یہاں پہ پلس ہو جاتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو اس فارمولے سے اس شکل میں اس کی وجہ سے لانا ہو گا لیکن ان کیز اگر یہاں پلس ہے تو پلس کا فارمولا پرفارم کریں گے یہ دونوں صورتوں میں سیم آئے گا اور اب ہم یہاں سے minus کو ہٹا دیتے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتائیں اب یہاں پہ فارمولا پرفارم کریں ہمارے پاس یہاں پہ وائ اور دی جو ہے وہ وان اپن وائ لگ دیا جائے گا تو اب یہ اس سے کمپیل کرتے ہوئے یہ شکل ہماری بن دے گی یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے وائ پلس وان اپن وائ کا حول اس پا آئے مائنس ٹو وائ ٹو وائ جو وائ اور پلس کا فور اب کیا situation ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ وائ سے وائ کر جو اوپر نیچے اور وائ پلس وان وائ وائ وائر تو یہ آپ مائنس ٹو کاؤن ہوگا اور اس ہم یہاں پہ لکھ جیتے ہیں پلس 3 وائ پلس وان وائ اور یہ لگیں اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو فاس کرنا پڑے گا پلس 4 ہے یہ کٹنے کے بعد وائ مائنس 2 کہ لائے گا اگر آپ اس ایک بار مائنس 2 لکھ دکھائیں گے یقین آپ کا ایک سٹر بڑھ جائے گا ایسا نہ ہوگی آپ کا پیپر چھوڑ جائے آپ یہ تیزیاں سیکھیں تو مائنس 2 پلس 4 کریں تو پلس 2 آگ تو اب یہاں پہ ہمارے پر جو سیجویشن آئی ہے وہ اس طریقے سے آئی جائے اچھا اب یہاں پہ مجھے یہ بات بتانی پڑے گی کہ کوشن نمبر سسٹین جو ہے وہ آپ اس ٹیکنیک سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں بڑھ گی اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ٹی مائنس ون اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹی مائنس ون اپون ٹی لکھا ہے جب کہ یہاں پہ شکل آپ کی اس طرح کی تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ ٹی یہ شکل دیکھنی پڑے گی اس کی دیکھیں یہ ہمارا جو پروسس ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک اور فارمولہ جو اپلائی کریں گے لیکن تقریبا اسی سے ملتا دلتا ہے تو وہ ہے اگر یہاں میں مائنس دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اے پلس پہ یہ فارمولہ پر فارمولہ جیسے کہ یہاں پہ فارمولہ ای سکوائر پلس بی سکوائر تھا یہاں پہ سی سی چیز ہے کہ یہاں پہ فارمولہ ای پلس بی کا ریپلیس ہو جائے گا اسے دیکھتے ہو ہے یعنی ایک طرح سے اس کوششن میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ جو یہ وی ٹرم ہوگی یعنی کہ یہاں پہ اگر مائنس ہو دیکھتے ہوئے پر فارم کریں گے ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ مائنس ہوتا ہے یہ پلس ہوتا تو پھر یہ فارمولے میں کیا ہوتا کہ یہ وی ٹرم اٹھا کے ادھر لے ہمارے پاس دکت نہیں ہے جس ہم نے اس پہلے بھی کیا کہ یہ دونوں سیم ہیں تو ہم اس سے لیں گے کسی ڈیفرنٹ ویریبیل سے x سے ہم اس سپوس کر لیتے x is equal to y plus 1 upon y اور اس سے ہم کہہ دیں گے number 1 ٹھیک ہے چونکہ یہ دو اور plus 2 ہے اب یہاں سے x کی میرے ڈرم برک کریں دو بار کریں دو آنسر اس سے آ جائیں گے اور کسی ایسے x square 2 1 2 تو plus 2 x ہو گیا اور plus x ہو گیا اسی ذرہ plus 2 آگیا equal to 0 x common لینے پہ ہمارے پاس یہاں پہ دو کو آنسر آ دیں گے کیونکہ یہ quadratic equation سے ہو رہا ہے x plus 2 ہم نے common دیا x plus 1 اور equal to 0 تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا x plus 2 کو 0 گی پر رکھ دیں گے اور x plus 1 کو 0 گی پر رکھ دیں گے چاہیں تو یہ bracket نہیں لگائے ایک x کا آنسر minus 2 کہ کئی کوچھیں جب board کا paper دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی آنسر لکھاتے ہیں اصل ہمارا variables کیا y تو اب اس کے بعد ہمیں یقینی طور پر یہ دونوں values کو باری باری اس میں رکھنا ہے number 1 میں کیونکہ اصل ہمارا variable وہ y ہے تو اب ہمیں اسے rough کرنا نمبر 1 جیسے کہ ہمارے پاس لکھا ہے x کی جگہ minus 2 آج گا اور آگے جو ہے y plus 1 1 y جگہ ہم یہاں پہ lc لیں گے to y y square آج دوبارہ یہ quadratic equation بن دے گی آپ کے پاس y جب ہم یہ پہ لائیں گے تو multiply کریں تو minus 2 y تو y square اور یہاں سے اس سرائی لے جائیں گے تو plus 2 y آج plus 1 ہے اور یہ ہمارے پاس perfect square بن رہا ہے چونکہ اس time کا square آرہا اس time middle drum اس کے مطابق ہے تو ہم چائیں جیسے formula کے لحاظ سے لکھ سکتے ہیں y plus 1 کا hole اس بار چونکہ یہ already ہر بار ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھ بار ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ formula حساب سے ہمیں دیا ہوتا a square plus 2 e b plus b square تو اب جیسے ہم square ہٹائیں گے تو 0 کے ساتھ نہ تو plus آتا ہے نہ minus آتا already اس کی کوئی سائد نہیں ہوتی تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا کہ دو answer آنی کے بڑھ ہمارے دونوں answer اصل میں یہ answer ایک آیا ہے لیکن ہے یہ دو دونوں equal ٹھیک ہے اگر 3.5 کو آپ نے study کیا ہے تو اس کے اندر اگر equal roots ہو تو دونوں answer ایک جیسی ہوتا ہیں تو یہ answer جیسے کام مائنس کا y ہو گیا اور یہ y square plus 1 ہے تو y square plus y اور plus 1 is equal to 0 اب اس time formula نہیں لگ رہا بلکہ یہاں پہ middle drum بھی break نہیں ہو رہی کیونکہ 1 منزہ 1 ہے تو 2 آئے گا بیچ میں یہاں پھر 0 آئے گا تو یہ 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 لازمی آپ کو quadratic formula apply کرنا ہوتا اب یہاں پہ quadratic formula اگر ہم apply کرتے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس a y square کو coefficient ہوتا ہے b y کو coefficient 1 ہے c بھی آپ کے پاس 1 دیا ہوا c only constant number ہوتا ہے اب quadratic formula میں اقصر بچے یہاں پہ x لکھ جاتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ equation میں variable y لکھنا ہے ورنہ اقصر 30% لوگ x لکھتے ہیں لکھا x quadratic formula میں لکھا ہوا ہے لیکن جو variable آپ equation میں نظر آرہ ہو گا وہ آپ نے لکھنا ہے اب یہاں formula put کرتے ہیں تو یہاں formula ورمولے میں minus b ہوتا ہے چلے formula ایک بار لکھتے بتا دیتے ہیں کچھ student ہمارے ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں اس formula کے بارے میں علم نہ ہو تو یہ quadratic formula ہے اور upon میں to a ہوتا ہے اب ہم نے کرنا کہہ رہے کہ یہاں پہ values کو put کر دیں اور values اس کو put کریں جو ہم نے یہاں پہ note کی ہوئی ہے سو اب یہاں پہ y آنے کے بعد اسے باہر لکھیں زیادہ بہتر ہوگا b 1 ہے تو یہاں پہ 1 آگیا plus minus اب اس کے بعد 1 کا square minus 4 a اور c upon 2 a a گیا 1 اب دیکھیں یہاں میں ایک mistake ہوں یہ mistake آپ لوگوں نے note کر نہیں ہے اکثر بچے یہ کرتے ہیں b کی جگہ جیسے 4 a c a joh 1 c joh 1 میں لکھ دیتا ہوں لیکن وہ mistake کیا ہے وہ اکثر بچے کرتے ہیں اور نمبر کرتے ہیں تو زندگی بر سوچتے کیوں کرتے ہے چونکہ لیکن یہ روڈ اس کا پورا یہاں تک آنا چاہیے اور جو اچھے بچے وہ یقینی چور پر یہ کہیں گے یہ بات تو ہمیں پتا ہے جن کو پتا ہے جس کو ہی بتا یہ نوٹ کرنے ونہ زندگی بھر کا یہ رام ہوتا ہے ہمارے نمبر کیوں کر گئے تو یہ ہی وجوات ہوتی رائٹنگ کا میرا روزہ ایشو ہوتا اسی لیے میں کبھی کبھار کوشن کو سال کر کر گئی کئی بچے اس سے نہیں سمجھ پاتے اسی لیے یہ ایسرسائز کی ٹائپس کو میں کر کے بتا رواؤں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی رائٹنگ نمدی آئے برداشت کر بھی جگہ مائنس ون ہے اور پلس مائنس ہے روٹ کے اندر مائنس کا 3 آیا اور اب یاد رکھیں کہ آئیوٹا نے یہاں اس کوشن میں ایک جنم لے لیا یعنی کہ پیدا ہو گیا جب بھی روٹ کے اندر مائنس 1 ہو تو اب تو یہ بات 9 10 کے اندر 9 کلاس کے اندر بھی آگئی ہے تو آپ نے روٹ 3 ایک الگ لگ 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 اور روٹ کے اندر منس 1 آب نے الگ لگ 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 روٹ کو منس 1 کے ساتھ لگ کر دینا اور بعد اس کو آئیوٹا لگ 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 تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کہ منس 1 پلس منس روٹ 3 اور آئیوٹا کیونکہ ہمارے پاس آئیوٹا کس کے برابر ہوتا ہے اندر روٹ منس 1 اور اپون میں 2 آ چکا ہے اب اس طرح سے دو آنسر یہ ہو گئے اور ایک آنسر آنسر آئے ایک آنسر آئے 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 دو بات لگنا چاہے تو لگ سکتے ہیں لیکن انڈرسٹو وہ سیم ہے اور اس کو بھی اگر ایک ساتھ لکھے تو یہ دو آنسر ہی آپ کے کاؤنٹ ہوں گے تو اس طرح سے آپ کو سلویشن سٹ آ چک ہے اس میں کوئی ویریفکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو ایکویشن دی گئی تھی اس کے اندر کوئی روٹ وغیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ٹائپ نمبر فور کے بار ٹائپ نمبر فائیف کا نمبر لگ چکا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت پیش کرتے گے اور آپ اپنے کومیٹس کے بتائیں اگر طرف سے تھوڑے سی اگر حصلہ افزائی ہوگی تو کام کرنے میں تھوڑا سا مزہ آ جائے گا تو سرشاہید کو اجازت دے دیجئے تینک یو اللہ حافظ